کازگن میں جنپد میں زلادکاری چندپرکاس سنگھ کی ادھاکشتہ ایوہم منڈالا یکت علیگر اجیدیپ سنگھ کی آتھتے میں سرکار دوارہ شروع کیے گئے جل شکتی ابھیان کے انترگر جل پنچائت کا آئیوجن کیا گیا اس جل پنچائت میں جنپد کے سبھی ادھکاریوں سہیت سبھی گرام پردھانوں گرام سچیوہوں نگر پالی کا سبہ سدو سہیت انہ جنپرت نیدی اپستیت رہے جل پنچائت میں بتایا گیا کہ ہم سب کو جل سرنکشن کس پرکار کرنا چاہیے اور اس کے لیے کن لوگوں کو جاگ رکھ کرنا چاہیے اس شیطر میں سرہنیہ کام کرنے والے گرام پردھانوں کو زلادکاری چندپرکاس سنگھ ایوہم منڈالا یکت اجیدیت سنگھ نے پرشستی پتر دے کر سمانت بھی کیا ابھیان کے پربھاوی سنچالن ہے تو اس جل پنچائت میں جل سرنکشن کے اچھت کریان وین کے لیے کرمچاریوں کو بتایا گیا کہ سرکاری ایوہم نجی بھابنوں میں رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم بنایا جائے گھروں میں جل اکترت کرنے کے لیے سختہ کا نرمان کیا جائے اسی کے تحت جنپد میں سہلہ لاکھ پودھے لگائے جا رہے ہیں اور جل کے بینا کچھ بھی نہیں ہے اسی کنسپٹی دیکھ مانیے پردھان ملتی جی نے مانیے ملتی جی نے جل سکتی ابھیان جل سنچائے بنا چلایا ہوا ہے ہمارے کاسپنجر تک بھی اس میں چنا گئے لیا ہے جل ستر بڑے جو ہمارا جل کا پپے ہے وہ روکے جو ہمارے جل سروت ہے وہ اپنر جی بھی تو تالابوں کی پردھائی ہو پرسار کا پانی اس میں جائے کھیت کا پانی کھیت میں رہے جو ہمارے انڈیا مارک کو ہنٹ پان کو گئے رہا ہے ان کا جو پانی ایکسس پانی ہے وہ سکتے کے ماتنے سے جمین میں جائے دہاؤں میں بریت برکشہ روپن ہو یہی ساری جل پنچات کا ایوزن کیا گیا تھا موسیقا موسیقا